اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل بے نام کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایمن سمجھتی ہے کہ عمر نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے آئیزہ اس کو سمجھاتی ہے ہو سکتا ہے جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا نہ ہو اس کی بھی کوئی مجبوری ہو اور بابر یہ تم کیسے بھروسہ کر سکتی ہو جو وہ کہہ رہا تھا وہ سچ تھا ایمن کسی حد تک آئیزہ کی بات سمجھ جاتی ہے ادھر لائبہ کی والدہ بابر سے کہتی ہے کہ ایمن کے آگے پیچھے گھومتے ہونا اگر تیمور کو پتا چل گیا تو پتا نہیں وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے اس پر بابر کہتا ہے وہ میرے بارے میں کیا خیال لگتے ہیں کیا سوچتے ہیں میں نے پرواہ کی ہے نہ کبھی کروں گا ایمن سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو تیمور بھائی سے بات کرنی ہے اور انہیں اس کے لئے منانا ہے یہ سن کر لائبہ کی والدہ کو دھچکا لگتا ہے وہ حیرت سے بابر کو دیکھتی ہے ادھر عمر اپنے دوست کو کار کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ایمن مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی پتا نہیں کیسی کیسی غلط فہمیا پالے بیٹھی ہے میں اسے کہا کہاں ڈونٹا پھر رہا ہوں اور اسے میری محبت پر بروسہ نہیں ہے عمر کی والدہ عمر کی ساری باتیں سن لیتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایمن فٹ پات پر کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے ایک لڑکے کی موٹر سائیکل وہاں آ کر رکھتی ہے اتفاق سے بابر کی گاڑی وہی سے گزرتی ہے بابر ایمن کو دیکھ لیتا ہے جب ایمن کی نظر بابر پر پڑتی ہے تو وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتی ہے بابر ایمن کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ